بیسٹ پیجنز ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکوی ہے اور آج ہمارے دوست بھی ہیں علی خان صاحب بھی ساتھ موجود ہیں ہمارے تو ایک جوڑے کا پہلے ہم نے آپ کو شوق کروایا ہے سبز موتیوں والا اب دوسرا بھی جو یہ بھی سیالکوٹ کی ہی نسل ہے اب اس کو بھی جو ہے وہ بڑا کم رہ گئی ہے نسل یہ بھی اچھی حالت میں سیالکوٹ کے اندر بھی بہت کم گھروں میں یہ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو یہ وحشی کبوتر ہیں اور قدیم نسل ہے یہ اس کا نام جو ہے پہلے آج سے اگر سو سال پہلے چلے جائیں تو انہیں بینظیر کبوتر کہا جاتا تھا پھر سیالکوٹ کے استاد نے جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ کی اس کے بعد پھر ان کا نام جو ہے وحشی رکھ دیا گیا وحشی رکھا نہیں گیا نام ان کی اپنی ہی کار کردگی کی وجہ سے کیونکہ یہ سخت گرمی میں یہ نیچے آکے کبوتر زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا جب ایک تو ہوتا ہے نا کبوتر بند ہوتا ہے کبوتر پروری کی زبان میں یہ نیچے کھلے میدان میں آکے یہ جو ہے پرواز دیتے تھے کئی کئی گھنٹے جس پہ پھر ان کو وحشی کہنا شروع کر دیا گیا کہ یہ وحشی ہیں انہیں کوئی موسم کی گھرمی کی رواہ نہیں ہے یہ نیچے آکے میدان میں بھی جو ہے وہ اتنا ٹائم اڑتے ہیں اور اس کا بھی اب شوق کروایا ہے میں نے خان صاحب کو اب علی خان بتائیں گے کہ انہیں یہ پرندے پسند آئے ہیں اسلام علیکم تمام دوستوں بھائیوں کو اسلام جی مجھے تو یہ بہت پسند آئے ہیں بھائی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محسن بھائی جو انسی بات کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں یہ نا لوگ سمجھیں کہ وہ ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ نیچے چار انگلی ہے یا تین انگلی ہے اگر وہ کہتے ہیں تو وہ ہوتی ہے یہ اب دیکھ لیں میرا ہے نیچے ہاتھ یہ پورا چار انگلی ہڈی ہے اس کی جوڑ بند ہے لائٹ بیڑ ہے اور ذرا آپ کو آنکھوں کا بھی شوق کرواتے ہیں یہ آپ کے ہیں جی لیکنے اچھا جی علی خان صاحب آپ کو ایک چیز شاید وہ آپ کے علمیں ہوگی میں اپنی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ مفقر پاکستان وہ شاعر مشرق بھی اور انہیں میں نے کتاب میں پہلے ویسے میں نے سنا کہ وہ کبوتر پرور تھے پھر میں نے ایک بقاعدہ ان کی رہائشگاہ پہ جا کے جو کیر ٹیکر ہیں وہاں کے شاید صاحب ان کے ساتھ آپ کی ویڈیو ہے سار ہاں جی اس پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں وہاں پہ کتاب جو ہے اس پہ میں نے بقاعدہ پڑھا کہ یہ علامہ اقبال ان کبوتروں کو بہت پسند کرتا ہے علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ کبوتر پرور تھے اور لیکن یہ جو کبوتر ہیں بے انزیر کبوتر یہ پرنٹ نہیں ہوا لیکن ان کے جو ساتھ دوست تھے علامہ محمد اقبال کے سیالکورٹ سے جب وہ لہور تعلیم کے لئے گئے تو وہاں پہ یہ کبوتر ساتھ لے گئے تھے وہ سیالکورٹین اصلوں کے ہی کبوتر تھے جن میں یہ سفید کبوتر انہیں کہا جاتا تھا بے انزیر کبوتر یہ بھی وہ لامہ ساتھ لے گئے تھے لامہ صاحب اور اپنے دوست ہی مجھے اب ان کا نام ذہن سے نکل گیا شاہ صاحب تھے وہ سید فیملی سے ان کا تعلق تھا ان کے گاروں نے کبوتر رکھے تھے چھت پہ وہ شام کے ٹائم کبوتر کھول کے تو ساتھ ساتھ وہ اپنی شاعری بھی کیا کرتے تھے تو ان کے پوتے نے بھی تصدیق کی ان کا بھی نام ذہن سے نکل چکا جب میں نے علامہ محمد اقبال پہ ویڈیو بنائی کہ وہ بھی کبوتر پرور تھے تو وہ کوئیت میں مقیم ہے اس وقت ان کی مجھے کال آئی انہوں نے مجھے بتایا جی کہ واقعی جو میرے دادا تھے علامہ اقبال کے جو دوست تھے تو علامہ اقبال جو انہیں اکھاڑے میں برزش کرنے کا بھی شوق تھا کبوتر پروری کا بھی تھا اور جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال یہ ویشی کبوتر انہیں پسند تھے اس وقت ان کا نام ویشی نہیں تھا لیکن یہ ان کبوتروں کو انہوں نے بہت پسند کیا ترجیح دیئے کیونکہ ہوتا ہے کہ ہر جو کبوتر پرور ہے اس کے اپنی چھت پہ کچھ نہ کچھ کوئی دو چار ایسے کبوتر ہوتے ہیں جن کے ساتھ خصوصی لگاؤ ہوتے ہیں ان کی کسی حرکت کی وجہ سے کسی ادا کی وجہ سے کسی کو کچھ چارڈال پسندہ آجاتی ہے کسی کے اڑنے کا سٹائل انہیں پسندہ آجاتی ہے کوئی بھی خوبی پسندہ آجاتی ہے اور یہ علامہ محمد اقبال کی پسندی دناصل ہے تو اس کا آپ کو بھی شوق کروایا ان کو دوستوں کو بھی کرواتے ہیں اسی کبوتر کا کرواتے ہیں جو آپ نے پکڑا ہوئے آت میں یہ جناب کیونکہ وہ یہ جی اس کے پر دیکھیں یہ ویشی کبوتر ہیں یہ ان کے پر دیکھیں یہ پہلے بچپن میں سفید ہوتے ہیں کبوتر پھر یہ ان کے پر دیکھیں اور یہ نام اس کا ٹھیک رکھا گیا ہے ویشی کیونکہ ان کی واپسی زبردست ہے یہ بیتات بادشاہ ہیں اور پرواز زبردست ہے موسم کے بھی خراب موسم کے بھی یہ بادشاہ ہیں یہ دھوم بھی اس کی دیکھیں اور ان کے یہ دونوں آپ کو میل ہیں لہذا لہذا ان کا آپ کو شوق کروایا ہے یہ ان کے پنجے دیکھیں جی نیلے ہو چکے ہیں جامنی پنجے ہیں ان کے یہ بلکل جامنی ہو چکے ہیں یہ اب کیمرے میں میرا خیال ہے کہ نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ بڑے پیارے پنجے اور یہ دیکھیں اس کی لگوٹ یہ دھوم بھی اس کی جو ہے یہ ایک انگلی تک آ چکی ہے یہ بھی اور ہڈی اس کی کھڑی ہڈی ہے چار انگلی اسے تھوڑی سی زیادہ ہے فان صاحب نے جس طرح بتایا ہے جوڑ بھی اس کا بند ہے اوپر لگا ہوئے نرم جوڑ ہے یہ بریڈر کبوتتے رہے جی یہ اس کو اس سائیڈ سے اس کی یہ بنائیں جی تصویر اس طرح یہ اس کا فرنٹ بھی دکھائیں یہ کلر چینج کر کے جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں کوئی دو سال تقریباً ایک سال سے زیادہ ان کی جب ایج ہو جاتی ہے پھر یہ داگ ہلکے ہلکے لانے شروع کر دیتے ہیں اس سے پہلے بچپن میں یہ سفید ہی ہوتے ہیں چونچ بھی ان کی سفید ہی محسوس ہوتی ہے اور یہ سیال کو ٹک بوتتا رہے ہیں کہ جو اب بہت کم ہو چکے ہیں کہ اس میں میں خان صاحب سمجھتا ہوں کہ جو وہ کچھ عادت میرے میں بھی ہے آپ میں بھی یقیناً ہے کہ اچھا کبوتتر آجاتا ہے ہمارے پاس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہی کسی اس کو سائیڈ پر رکھ کے اس کا اکیل ہی شوق کریں کوئی اور نہ کوئی کریں ہاں وہ اس چیز میں یہ کچھ سیال کوٹی سازہ کرام ان سے میں معذرت بھی کر لیتا ہوں اہل ہی کہ ان میں یہ عادت ہے کہ وہ ان کا دل نہیں چاہتا کہ یہ کبوتر کسی کو دیے جائیں ہاں شہر سے باہر چلی جائے یا ہمارے ہی سامنے آجے ہماری نسل جو ہماری مقابلے میں کوئی لے آئے تو اس لیے ان کبوتروں کا پھر نقصان ہو گیا کافی زیادہ اس کے جو ہے نا اس کے بالکل اُلٹ اگر دیکھا جائے تو سیال کوٹ کے سازہ کرام کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے لہور یا کسور کے انہوں نے اپنے شگیرتوں کو یا جتنا بھی ان کا ہلکا حباب ہے یا ویسے بھی ان کے پاس چلا گیا ہے انہوں نے پرندے دینے سے کبھی گریز نہیں کیا اور اس وقت یہ دیکھیں کہ اب زیادہ جو ہے نا اب کچھ لوگوں کا ٹرینڈ ہو گیا ہے واپس پرانی نسلوں کی طرف سیال کوٹیوں کو بھی اب جو اہمیت اس میں میری بھی چیز کی کافی کوشش ہے دوستوں سے زائد ویڈیوز بنا چکا ہوں میں یہ نسلوں پہ مختلف تو کچھ ٹرینڈ جو بننا شروع ہو گیا ہے لیکن جو لہور کسور کے سازہ کرام نے اپنے کبوتر لوگوں کو بیجے ہیں کہ یہ نسل ہے اسے اڑا کے دیکھنے چیک کریں لوگوں کو اس طرف راگب کر لیا انہوں نے تو سیال کوٹ میں کبوتر چھپائے گئے ہیں ہا جی تو پھر وہ نسلیں پیچھے رہتی رہتی ظاہر ہے آپ نے اگر شوق کرنا ہے آپ کو اگر میں نہیں دوں گا آپ نے کئی اور سے کبوتر رینج کرنے اپنا شوق کرنا ہے جو اڑان کے مقابلے ان میں بھی حصہ لینا ہے تو اس طرح پھر آپ اپنی ضرورت ادھر سے پوری کر لیتے ہیں پھر وہ اس طرف نہیں تو جو رہتی کام چل جاتا ہے تو یہ اسی طرح جی اس نسل کے ساتھ بھی ہوا ہے تو اب میں اس کی پہلے بھی دو تین ویڈیوز بنا چکا ہوں آج پھر میں نے ویڈیو بنا دی اس کی ایک اور خان صاحب کو شوق بھی کروایا ہے تو انشاءاللہ اب کوئی نہ کوئی کتنا ہو گیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نئی چیز تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ